اسلام علیکم و دیسے جامر رفیق اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے سے نیچے کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کریں سمارٹ سیٹی نے ریسنٹی اوورسیز پرائیم ون میں پوزیشن کی انانوسمنٹ کی ہے اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان سیکٹرز میں کتنی پرشنٹ ڈویلپنٹ ہوئی ہے اس لیے اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھنا بہت ضروری ہے یہ جو آپ نیچے روڈ دیکھ رہے ہیں 180 فیڈ چوڑی روڈ یہ اوورسیز پرائیم ون کی مین بولیوارڈ روڈ ہے اور اسی کے بالکل رائٹ سائیڈ کے اوپر یہ جو آپ ویلاز کی کنسٹرکشن ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر سٹریٹ کی کٹنگ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ ہے اوورسیز پرائیم ون کا سیکٹر جی یہ جو نیچے آپ کنسٹرکشن ہوتی دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک کنال کے ویلاز بن رہے ہیں ایک کنال کی سٹریٹ 180 فیڈ روڈ فیسنگ ہے انہی ویلاز کی بیک سائیڈ کے اوپر جو سٹریٹ ہے وہ بھی ایک کنال کی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سیکٹر جی کی سٹریٹس ہیں یہ دس مرلہ پلوٹس کی کٹنگ میں ہیں اس ٹائم اوورسیز پرائیم ون میں جو سب سے زیادہ ڈویلپٹ سیکٹر ہے وہ سیکٹر جی ہی ہے سیکٹر جی کے مین روڈ فیسنگ ایک کنال ویلاز ان دونوں سٹریٹس کے اوپر فوٹ پاتھ کا کام انڈرگراؤنڈ پائپنگ اور وائرنگ کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ سٹریٹ لائٹ پر پولز کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے سٹریٹ نمبر پانچ کی بیک سائیڈ کے اوپر سٹریٹ نمبر چھے ہے جو کہ پارک فیسنگ ہے اس کے علاوہ سٹریٹ نمبر تین جو ہے وہ بھی پارک فیسنگ ہے سٹریٹ نمبر چھے اور سٹریٹ نمبر تین اور سٹریٹ نمبر چار جو کہ یہ راؤنڈ آب آؤٹ کے پاس ہے یہ تینوں ہی ڈیویلپٹ ہیں اسفارٹ کو کام مکمل ہے ان کا فٹ پاس کا کام بھی مکمل ہے سٹریٹ لائٹ کے پولز کی انسٹالیشن ہو رہی ہے اور پودے لگا جا رہے ہیں اس کے ساتھ یہ بیچ میں ایک روڈ کٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لین نمبر ٹو ہے جو کہ پینسوٹ فیٹ چوڑی روڈ ہے آپ دے سکتے ہیں اس کی کٹائی بھی مکمل ہے اور بیچ میں مین نالی جو ہے سیورچ کا پیپ ہے وہ انسٹال کیے جا رہا ہے مشین بھی ابھی بھی ڈیپلائیڈ ہے اور یہاں پر اسفارٹ کا کام بھی مکمل کرے گی لیف سائٹ کے اوپر سیکٹر ای کی اطراف کمرشل ہاب ہے جس کی رائٹ سائٹ کے اوپر سٹریٹ نمبر چار تین دو ایک اسفارٹ کا کام مکمل ہے فینشنگ کا کام ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ بیچ میں لین نمبر ایک اور اس کے سامنے پھر سے چار تین دو اور ایک نمبر سٹریٹ کا آپ دے سکتے ہیں کام مکمل ہے فینشنگ کا کام ہو رہا ہے اور اسی سیکٹر جی کے اختتام میں یہ جو ایریا ہے یہ بیک سائٹ پر پارک ہے جس پر ابھی کام شروع نہیں ہوا اب سیکٹر جی کے ساتھ ہم جس سیکٹر کے طرف جا رہے ہیں یہ ہے سیکٹر ڈی سیکٹر ڈی سات مرلا کا سیکٹر ہے جس میں ایوریج سٹریٹ سائز فورٹی فٹ کے سیکٹر ڈی کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہائٹڈ لوکیشن ہے بنسبہ سیکٹر جی کے جس کی رائٹ شائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا قبرستان بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ نمبر 1,2,3 جو ہے ہاف ڈیویلپٹ ہے جبکہ سٹریٹ نمبر 4 کے ساتھ 5,6 اور 7 کی جو سٹریٹس ہیں یہاں پر انڈرگراؤنڈ سیوریج کی پائپنگ کا کام چل رہا ہے مشینری ڈیپلائیڈ ہے اس کے علاوہ سٹریٹ نمبر 6 کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرگراؤنڈ سیوریج کا کام مکمل ہوا ہے اس کے علاوہ سٹریٹ نمبر 7 جو ہے ہاف ڈیویلپٹ ہے سٹریٹ نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ مکمل ڈیویلپٹ ہے سیکٹر ڈی کو کمپلیٹ فنشنگ لکس میں آنے کے لیے اپروکسومیٹلی دو سے تین ماہ فردر چاہیے ہوں گے فوٹ پاتھ سٹریٹ لائٹس اور بیسک نسیسٹیز کو پورا کرتے ہوئے اسی کے ساتھ سیکٹر سی میں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ کے نشاندی کا کام شروع ہو چکا ہے اور براؤنی کا کام شروع ہوئے فردر چار سے پانچ ماہ اٹلیسٹ آپ کو چاہیے سیکٹر سی میں پوزیشن حاصل کرنے کے لیے اس لیے سیکٹر سی کو ابھی پوزیشنگ لیسٹ میں انکروٹ کرنا میری سمجھ سے باہر ہے پوزیشن چار سے پانچ ماہ کے بعد ہی مل سکتی ہے اسی سیکٹر سی کے ساتھ سو فیٹ کی روڈ ایکسس روڈ 2 کو اوبرسیز پرائیم سے ایکسس دے رہی ہے اور یہی روڈ جو ہے ڈائریکلی ایکسس روڈ 1 کے ساتھ لنکٹ ہے اوبرسیز پرائیم کا یہ بہت ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو ایکسس روڈ 2 اور ایکسس روڈ 1 دونوں سے ایکسس ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ریٹ سائٹ کے اوپر ایکسس روڈ 2 ہے یہ اوبرسیز ایسٹ ایکسس دے رہی ہے خدا کی قدرت ہے کہ کچھ ایریا کے اوپر بادل تھے جبکہ کچھ ایریا کے اوپر ڈائریکٹ سنلائٹ پڑھ رہی تھی اسی ایکسیس روڈ ٹو کے فرنڈ کے اوپر کمرشل کی پٹی ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ ریڈی فر پوزیشن ہو چکی ہے اسی کی بیک سائیڈ کے اوپر سیکٹر بی جس کی حدود پر آپ دے سکتے ہیں نیچے مٹی جو ڈمپ ہوئی ہوئی ہے یہاں پر فیلنگ ہو رہی ہے یہ ایک کنال کی سٹریٹس ہیں سیکٹر بی کی اس کی بیک سائیڈ کے اوپر بارہ مرلا کی سٹریٹس ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فیلنگ کا کام چل رہا ہے اور اس کی بیک سائیڈ کے اوپر سات مرلا کی سٹریٹس ہیں سیکٹر بی کی سات مرلا کی سٹریٹس میں ایک لیک فیسنگ سٹریٹ آ رہی ہے سات مرلا کی وہ بہت بہت پرائم لوکیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی لیک فیسنگ اوبرسیز سنٹرل میں دو کنال کے پلوٹس کو ملیں لوکیشن اوبرسیز پرائم میں سات مرلا کے بہت ہی لیمیٹڈ پلوٹس ہیں جو کہ لیک فیسنگ ہیں اور یہ ریسیل میں بہت مشکل سے ڈھونڈنے سے ملتے ہیں بہت بہت پرائم لوکیشن ہے ان کی یہ انویسمنٹ کے لیے سمجھ آتی ہے یہ چیز پوزیشن تو سیکٹر بی میں بھی اناؤنس کر دیا گیا لیکن آپ دے سکتے ہیں سیکٹر بی کی ساتھ مللہ سٹریٹ کے اوپر ابھیدہ کٹنگ کا کام بھی شروع نہیں ہوا بارہ مللہ سٹریٹ کے اوپر لیولنگ اینڈ فیلنگ کا کام چل رہے اوبرال سیکٹر بی میں لیمیٹڈ ڈیولپنٹ ہوئی ہے اسی سیکٹر بی کے ساتھ ڈیڑھ سو فیٹ کی بولیوارڈ ہے اور اس کی رائٹ سیٹ کے اوپر کیپٹل ہیلز بلوک کا سیکٹر اے کیپٹل ہیلز لیکیو کمیونٹی بلوک کا سیکٹر سیکٹر اے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کٹنگ مکمل ہے سٹریٹ کی فائنلیزیشن ہو رہی ہے کچھ سٹریٹ کی اسفارٹ کا کام بھی مکمل ہے کیپٹل ہیلز لیکیو کمیونٹی بلوک ریڈی فور پوزیشن ہے لیکن اس کو ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا سیکٹر اے کے حوالے سے بتاتا چلوں یہاں پر 9.3 مرلا کے ویلاز لانچ ہوں گے اور ہائی رائز اپارٹمنٹس لانچ ہوں گے اس ٹائم کیپٹل ہیلز کا سیکٹر اے اور اس لیک کے سامنے لیکوی کمیونٹی کا ریمیننگ سیکٹر ہنڈر پرسنڈ ریڈی ہیں پوزیشن کے لیے لیکن دیکھتے ہیں کب لانچ ہوگا کیپٹل ہیلز کا سیکٹر اے بلوک ہو یا اوبرسیز پرائیم کا سیکٹر بھی دونوں کے اڈیجیسنٹ سیل ریور ہے اور اس ریور کی ہائٹ کو بڑھا دیا جائے گا اونچا کیا جائے گا پچاس فوٹ ریز کیا جائے گا تو ان دونوں سیکٹر کی بہت ہی پریمیم لوکیشن ہونے والی ہے اسی کے ساتھ بیک ٹو سیکٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سات مرلا کی سٹریٹس کی ابھی تک کٹنگ بھی شروع نہیں ہوئی براؤننگ کا کام بھی شروع نہیں ہوا جبکہ بارہ مرلا کی براؤننگ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ہے اور مشینری جو ہے فلنگ کا کام کر رہی ہے اور پھر سٹریٹس کی لے آؤٹ کا کام بھی شروع کر دیا جائے گا اسی وجہ سے میں نے یہاں پر سٹریٹس کے نمبر آپ کو شو نہیں کیے سیکٹر بھی کی ڈیویلپنٹ کا اندازہ لگائے ہیں تو آپ کو چار سے پانچ ماہ فردر چاہیے اس کی پروپر فینشنگ کے لیے لیکن ابھی بھی اپنے انسٹالمنٹ شیڈیول سے پہلے ہی آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں اسی کے ساتھ یہ چھوٹا پہاڑی ٹیلا یہاں پر گرین سپیس ہے کٹنگ کا کام بھی پروپر شروع نہیں ہے اور یہاں پر بھی فردر پانچ سے چھے ماہ آپ کو چاہیے ہیں پوزیشن کے لیے سیکٹر سی کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کورن بلوک جیسی حیثیت رکھتا ہے اور یہاں پر بارہ مرلہ کے لیمیٹڈ پلوٹس ہیں اگین ان تمام سیکٹرز کی زمین ہنڈڈ پرسنٹ کلیئرڈ ہے اسی وجہ سے پوزیشن لسٹ میں یہ انکلوڈڈ ہیں ہم سیکٹر سی کے پروسی بلوک یعنی کہ سیکٹر ای کی طرف جا رہے ہیں سیکٹر ای سیکٹر ڈی کے ایڈیسنٹ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ای میں اوورہیڈ وارٹر ٹینگ بھی بن رہا ہے یہاں پر سات مرلہ کے پلوٹس ہیں سیکٹر ای میں بھی سٹریٹس کا لی آؤٹ نہیں نکلا براؤننگ کا کام بھی مکمل نہیں ہوا مشینری ابھی بھی براؤننگ کا کام کر رہی ہے اور اور اوورہال لینڈ اس کی بھی کلیرڈ ہے لیورڈ لینڈ ہے بغیر فلنگ کی ہے لیکن پوزیشن کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے کیونکہ براؤننگ ہوگی پھر اس کی انڈرگراؤنڈ سی وریج پائپنگ اور فنشنگ ورٹس فردر ریکوائیڈ ہیں پانچ سے چھے ماہ فردر سیکٹر ای بلوک کو تو لگیں گے ہی لگیں گے اسی کی بیک سائیڈ کے اوپر اوورسیز پرائیم کی ایک سوہ سی فیٹ کی بلوارڈ اور اس کے ساتھ سیکٹر ای کی بیک سائیڈ کے اوپر سیکٹر جی بلوک جس کا میں نے ویڈیو کے شروع میں تذکرہ کیا تھا سیکٹر ای میں ڈیویلپنٹ کی پیس کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ پانچ سے چھے ماہ فردر آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے یہاں پر پوزیشن کے لیے اب ہم چلتے ہیں اسی کے ساتھ ایڈجسنٹ سو فیٹ روڈ سیرف کی سٹریٹ کی کٹنگ کا کام فنشنگ سٹیجز کے لیے مشینری ڈیپلوائیڈ کر دی گئی ہے جیسے ہی سٹریٹ کی کٹنگ کی فنشنگ مکمل ہوگی پھر اس کا سیوریز کا کام اور انڈرگراؤنڈ پائپنگ کا کام پھر اوورال سیکٹر کی فنشنگ کا کام شروع ہوگا اس ڈیویلپنٹ پیس کو دیکھتے ہوئے فردر تین سے چار ماہ نظر آرہے ہیں مجھے سیکٹر ایف پر لگیں گے اس کارپریٹڈ روڈ کے سیکٹر فیسنگ دو کنال کے پلوٹس ہیں جو کہ بڑی ہی ہائٹریٹ لوکیشن کے اوپر ہیں اور کرنٹلی صرف اور صرف ری سیل کے اوپر ہیں سٹریٹ نمبر ون سے آپ پورا لیک ویو کمیونٹی بلوک پیچھے سیکٹر اوورسیز ایسٹ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں براؤننگ ہو رہی ہے یہ آپ کا گولف کورس ہے اور یہ جو نیچے اس سٹریٹ کے ساتھ آپ چار کنال کا بنگلہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ چیرمن ایچ ایر ایل گروپ زائد رفیق صاحب کا ہے سٹریٹ نمبر ون کے سامنے لیک پیو فیسنگ پلوٹس جو ہیں چار کنال کے ہی ہیں دو کنال پلوٹس کے اوپر کرنٹلی چالیس سے پینتالیس لاکھ کے بیچ میں اون چل رہے ہیں اور بہت زیادہ لیمیٹڈ انونٹری ہے اور اب ہم آگے ہیں سیکٹر ایچ کی طرف سیکٹر ایچ کمپلیٹ ایک کنال کا زیادہ پسند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل مین روڈ مین بولیوارڈ کے ایڈجیسنٹ ہیں اور رائٹ سائیڈ کے اوپر سپورٹس اور ڈیفرنٹ ہائی رائز بیلڈنگز کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ پرائیم لوکیشن کے اوپر ہیں سیکٹر ایچ سیکٹر ایچ کے مقابلے میں دگنا پڑا بلوک ہے ایک کنال کا اور اسی کے ساتھ ایڈجیسنٹ ایک سو سی فیڈ بلیوارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹیلے کے اوپر بھی کٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے ہوفولی بائی دی آئند آف ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ بلیوارڈ بھی ایگزیکٹیو بلوک بریج کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ کارپریٹ ہو جائے گا اور ایک پراپر کارپریٹ روڈ کے ساتھ آپ یہاں پر انٹری کر پائیں گے نیچے آپ مشینری دیکھ سکتے ہیں ڈپلائیڈ ہے اور کٹنگ کا کام ہو رہا ہے اسی روڈ کو جب آپ کراس کریں تو رائٹ سائٹ کے اوپر سیکٹر جے ہے جس کے اوپر بلکل بھی کٹنگ کا کام ابھی ہوا نہیں ہے جبکہ ایف ڈی ایچ ایل نے اپنا یہاں پر سیکیورٹی روم کے ایک چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہے اسی انڈرگراؤنڈ کنسٹرکشن ایڈیا کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو پھر آپ کا ایک اور بلوک آتا ہے سیکٹر کے بلوک جو کہ ایک کنال کا بلوک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی براؤنگ کا کام ابھی شروع نہیں ہوا لیٹس سی سوسائٹی یہاں پر کب براؤنگ کا کام کرتی ہے فیلال سیکٹر جے بلوک جس میں سات مرلا کے پلوٹس ہیں اور سیکٹر کے بلوک جس میں ایک کنال کے پلوٹس ہیں اور کچھ دو کنال کے پلوٹس ہیں وہاں پر آپ کو فیلال کٹنگ کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا سیکٹر کے کی بیک سائٹ کے اوپر سیکٹر جے کی ایکسٹینشن بلوک ہے یعنی کہ دس مرلا کا سیکٹر جے کی کٹنگ کا ایریا ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سوائے سیکیورٹی روم کے فیلحال کوئی بھی کٹنگ نہیں ہوئی مینز سیکٹر جے فیلحال زیرو پروگریس اور سیکٹر کے میں بھی فیلحال زیرو پروگریس سیکٹر جے کی بیک سائٹ کے اوپر ایک اور ایجسن بلوک ہے سیکٹر ایل کا وہ بھی دس مرلا کا ہے وہاں پر بھی کوئی کٹنگ کا کام نہیں ہوا سوائے ایک سیکیورٹی چیک پوسٹ کے اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکٹر ایل سیکٹر کے سیکٹر جے میں فیلحال کے لیے کوئی بھی پروگریس نہیں ہے مین بولیوارڈ کے بلکل ایجسنٹ انہوں نے کور بیوٹیفل بلوک لانچ کیا ہے سیکٹر ایم ہائی رائز کمرچل بلوک ہے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیکٹر ایم کے اوپر بھی فیلحال اس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ مین بولیوارڈ کے رائٹ سائیڈ پر جتنے بھی سیکٹرز ہیں وہاں پر آن ایڈ آف کٹنگ کا کام ہو رہے جبکہ بولیوارڈ کے لیفت سائیڈ کے اوپر فیلحال کے لیے کوئی بھی کٹنگ کا کام نہیں ہے ان شارٹ نیکسٹ پوزیشن کب ملے گی فیلحال ان چاروں بلوکس کا کوئی بھی آپ آئیڈیا نہیں لگا سکتے اگر آپ کے پاس بجٹ ہو تو ہمیشہ ریئر پلوٹ سائیڈز کے اوپر جائیں جیسے کہ دو کنال اور چار کنال یہی وجہ ہے کہ ملکی سیاسی حالات کی وجہ سے مارکیٹ میں پلوٹوں کے اوپر اون تو گرا ہے لیکن ان ریئر سائیڈز والی پلوٹ کے اوپر ابھی تک اون نہیں گرا دو کنال کے اوپر ابھی بھی چالیس سے پنتالیس لاکھ روپیا اون چل رہا ہے یہ اون اوورسیز پرائیم کی دو کنال فائل کے اوپر آج کی تاریخ میں ہے جی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی میرا کسی کا بھی دل ازاری کرنے کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہے یہ ایک ایجوکیشنل ویڈیو ہوتی ہے جس میں آپ کو آپ کے سیکٹر کے حوالے سے اپ تو ڈیٹ رکھا جاتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کسی بھی قسم کی سیل اور پرچیز کے لیے میرے ویڈیو پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں 0331 344 004 تینک یو اللہ حافظ